موسیقی 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 میں نے سوچا کہ یہی سے چیدھا گھر چلا جاؤں گا اور آفیس تایمور دیکھ لیتا شاہر ہے ہاں دو گئی ہے سوہید تھوڑا سا تو اپنی بزنس کو سیریس لیں آفیس میں ٹائم آپ بھی تو دے سکتے ہیں تایموری کیوں کنزا میں کام کرتا تو ہوں فارغ تو نہیں بیٹھا رہا تھا دیکھ رہی ہوں بڑا کام کھا رہے ہیں پھر کیا بحث کر رہی ہوں آپ سے بس اس کے جتنی سمجھ تایمور کو ہے آپ کو کیسے ہو سکتی ہے تم کبھی بھی مجھ سے خوش نہیں رہتی ہو فرزا میں ہمیشہ لگتا ہے کہ جو ایبیلیٹی تایمور میں ہے وہ مجھ میں نہیں اس میں کوئی شک ہے کیا ظاہر ہے مت بھولا کریں سوہیے آج ہم جس مقام پر ہیں نا وہ تایمور کی وجہ سے اس ہی نے بزنس سنبھالا ہے کاش یہ آپ بھی کر لیتے خیر کیا خریدہ میرے لیے دکھائی ہے نہیں کچھ خاص نہیں ہے تمہیں پسند نہیں آلے گا آج دکھائیں تو صحیح آج گھر جا کر دیکھ لیں نا آہ ابھی تمہیں جو یہاں سے دیکھنا ہے خریدنا ہے تم دیکھ لو میں یہیں تمہارا بیٹ کرتا ہوں آپ نہیں چلیں گے ساتھ میں تھکیاں ہوں گے اچھا اب میرا بھی موڈ نہیں ہو رہا تھک گئے تو گھر چلیں پیسے بھی آپ نے چیزیں تو خرید ہی لیا ہے دیکھتی ہوں کیا لیا ہے میرے لیے چلیں چلیں موسیقی 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 میں جب کہوں گی وہ ان پہ سائن کر کے تمہیں اس گھر سے چلتا کرے گا میں نے تم سے کہا تھا تمہیں اس گھر میں جو کچھ بھی ملے گا وہ میرے ہاتھوں سے گزر کریں ملے گا چاہے وہ تلاک ہی کیوں نہ ہو مجھے اس گھر میں رہنے کے لئے کنزہ بھاپی کی گنامی کرنے پڑے گی اور جتنی نفرت وہ مجھ سے اکھتی ہیں کبھی وہ مجھ سے خوش نہیں رہیں فلک شاچی جی بیٹا مجھے میں کروانی چاہیئے مجھے بھوک لگی ہے شہناز آنٹی بلکل اچھا نہیں بناتی آپ بہت اچھا بناتی ہیں تو میں اپنے بیٹے کو بنا دیتی ہوگی رمشا رو رہی تھی کیوں اسے بھوک لگی تھی تو شہناز نے اسے کچھ کھانے کو نہیں دیا انہوں نے کچھ نہیں دیا اور وہ تو رامہ دیکھ رہی ہے اور رمشا تو روتے روتے سو گئی تو رلی بیٹا آپ مجھے بتا دیتے ہیں میں بنا دیتی نا چلو آو میں آپ کو بنا کر دوں جا بس تانچ منٹ دو اچھا بس آپ کو بنا کر دیں یہ اندر رکھ کر آؤ احتیاط سے رکھنا ادھر آؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ مجھے میں گرانی کھانی تھی رمشا کا ہے وہ تو سو گئی بہن کو اکیلا چھوڑ کر دی یہاں گپے لگا رہے ہو چلو میرے ساتھ کتنی بار منا کیا ہے نا میں نے ارے کب آئی تُو ارے کیا ہوا اتنی غصے میں کیوں ہے امہ جن لڑکیوں کے نصیب ہم جیسے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی اپنا خون جلاتی ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا بھئی امہ بھی نا میرا دماغ بہت خراب ہے میرے ساتھ نا مو ماری نہیں کرنی تیرا دماغ کیا خراب ہوگا دماغ تو میرا خراب کیا ہے اس فلق نے اللہ ماف کرے ارے اس لڑکی کی آنکھوں میں اتنا غرور و تکبر تھا وہ تو مجھ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کر رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے الٹا وہ ہمیں کھلا رہی ہے اس نے ہمیں پالا ہے اس کا مطلب تو وہاں گئی تھی تو آر کیا مجھے کیا الہام ہوا تھا اور کیوں گئی تھی بس گئی تھی میں نے سوچا تھا کہ کنزا کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ کچھ پیسے ادھار دے دے جب جلفی بھیجے گا تو واپس لوٹ آ دوں گی اگر وہ منحوس ماری بھی پتہ نہیں کہاں گئی بھی تھی گھر پہ تھی نہیں گھر کہاں ملتی وہ کم بخت مال جو پہنچ گئی تھی میری خوشی غارت کرنے کیا کہہ رہی ہے اممہ کچھ نہیں کہہ رہی وہ فلک کیا کہہ رہی تھی دفا بھی کر فلک فلک کا کیا نام لے رہی ہے ارے اس نے تو مجھے موینی لگایا اس نے تو مجھے پوچھا تک نہیں اس کی نظروں میں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی نیچ اور گوار پہنچ گئی ہوں وہاں پہ میں تو تجھے پہلے ہی کہتی تھی وہ ہے ہی احسان فراموش مگر تجھے تجھے اپنی بہن کی محبت کے آگے وہ ہم سے بھی پیاری لگتی تھی مل گئی کلیجے کو ٹھنڈ دیکھ لی اس کی اصل اوقات میں تو تجھے پہلے دن سے کہتی تھی ایک نیک دن وہ اپنی اوقات ضرور دکھائے گی مگر تجھے تجھے تو میں جھوٹی لگتی تھی اور اس فلک کی دشمن لگتی تھی اے نہیں ایسی بات نہیں ہے کیا کرتی میں نے سوچا کہ چلو مریوی بہن کی بیٹی ہے بیچاری ترس کھا لیا اس پہ اسے پالا پوسا اور اتنے بڑے گھر میں بسا دیا اس کی شادی کر دی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اتنی احسان فراموش نکلے گی اس نے تو نظریں پھیر لی لیکن تو فکر مت کر اگر میں اس کا گھر بسا سکتی ہوں نا تو یوں چھٹکیوں میں اجاڑ بھی سکتی ہوں اسے ارے کیا سمجھ رکھا ہے اس نے مجھے ہلکہ لے لیا اس نے نصرین کو ایک منٹ اس کا رہنا بھی نا محال کر دوں گی جانتی نہیں ابھی وہ مجھے ارے چل دفعہ دور کر اس منحوس کا ذکر ہم کیوں لے کے بیٹھ گئے تو کیا لے کے آئیے یہ کیا ہے اری سونیا اس میں تو سارے مردوں والی شلٹے ہیں اماں تو اس کو رکھ سائٹ پہ اور اپنا کام کر اے 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 جب اسے کیا ہو گیا منحوس ماری کو پہلی ٹرینشن چل رہی ہے میرے دماغ میں اوپر سے یہ آگئی صاحب میں آ سکتا ہوں آجے صاحب وہ سب لوگ آ چکے ہیں میٹنگ کے لیے آپ کا انتصاد کر رہے ہیں آپ چلیے میں آتا ہوں سویل بھائی آ گیا سویل صاحب تو آفس میں نہیں ہے وہ تو شاید گھر چلے گئے آفس میں نہیں ہے چلی اہم میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے آپ چلیے میں آتا ہوں سویل بھائی آنے موسیقا 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 موسیقا